دیش کے اپبھوکتاؤں کو کچھے تیل کی فال میں کچھے تیل کی میں جو قیمتوں میں کمی آئی اس کا فائدہ کیوں نہیں ملتا ہے کچھے تیل کی قیمتوں میں پچھلے تین سو پانس دنوں میں سولہ روپے پچھتر پیسے پرتی لیٹر کی کمی ہوئی ہے کون ہے جھوٹا دیش آپ سے جاننا چاہتا ہے مودی جی تیل کے منتری تیل کے علاوہ سب وشے پر اپنا گیان باٹتے ہیں مطلب ہار ہمیشہ دیش کے دیشوازیوں کی ہونی ہے ایک ہندی میں کہاوت ہے میتھا میتھا گب گب کڑوا کڑوا تھو تھو جب کچھا تیل مہنگا تو قیمتیں دیشوازی بھریں اور جب کچھا تیل سستہ تو وہ سیدھا کے سیدھا سرکار کی کٹی میں جائے وہ ایک پرائسنگ میکنیزم مودی سرکار ہمیشہ دہائی دیتی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں کیونکہ ڈائنیمک پرائسنگ ہوتی ہے بڑے بڑے سرکار کے منتری حالانکہ تیل کے منتری کو تو سمیہ ہی نہیں ملتا راؤل گاندی جی کو گالیاں دینے کے علاوہ پر اور جو اور منتری ہے کیونکہ تیل کے منتری تیل کے علاوہ سب وشے پر اپنا گیان باٹتے ہیں پر جو بھی منتری ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کی انتراشتے باجار کی کچھے تیل کی قیمتیں دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا نردھارن کرتی ہیں اور یہ ڈائنیمک پرائسنگ میکنیزم یو پی سرکار نے اس کے اسٹیبلشمنٹ کری ہے اور ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں پر ایک عجیب سا ڈائنیمک پرائسنگ میکنیزم ہے جس میں ایک ایک انگریجی کی کہاوت ہے کہ heads i win tails you lose مطلب چٹ آئے تو میں جیتا پٹ آئے تو تم ہارے مطلب ہار ہمیشہ دیش کے دیشواسیوں کی ہونی ہے جب بھی انتراشتے باجار میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آج رات بارہ بجے سے وہ اسٹیٹمنٹ لاغو ہو جاتا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھت لاغو کر دی جاتی ہے پر جب انتراشتے باجار میں کچھے تیل کی قیمتیں گھٹتی ہیں تو آج رات بارہ بجے والا اسٹیٹمنٹ نہیں آتا دیش کے لوگ کو تو اس شب سے ہی بھے آج رات بارہ بجے سے لوگوں کو لگتا آپ کیا ہوگا پر وہ جب گھٹتی ہے تو اس گھٹت کا لاپ دیش کے لوگوں کو کیوں نہیں ملتا ایک ہندی میں کہاوت ہے میتھا میتھا گب گب کڑوا کڑوا تھو تھو جب کچھا تیل مہنگا تو قیمتیں دیشواجی بھریں اور جب کچھا تیل سستہ تو وہ سیدھا کے سیدھا سرکار کی کٹی میں جائے وہ اور میں ایک آج پوری کلکولیشن کر کے آپ سب کے سامنے لائے ہوں مائی دوہزار بائیس میں لاسٹ دفعہ تیل کی قیمتوں میں کیندر سرکار نے بدلاؤ کیا تھا مائی دوہزار بائیس اور ایک ایکزیک ڈیٹ بتاؤں تو اکیس مائی دوہزار بائیس اس سے لے کر آج تک تین سو پانچ دن بیٹ چکے ہیں مائی دوہزار بائیس میں کچھے تیل کی قیمت تھی ایک سو نو پوائنٹ پانچ ڈالر پرتی بیرل یہ آکڑا صرف اور صرف بھارت سرکار کے ویب سائٹ سے نکالا وہ آکڑا ہے اور مارچ بیس مطلب پرسوں کچھے تیل جو بھارت خرید رہا ہے اس کی قیمت ہو جاتی ستر پوائنٹ چھے نو ڈالر پرتی بیرل اگر ہم اس کو بیرل اور ڈالر کو روپیے اور بیرل کو لیٹر میں کنورٹ کر دیں تو آپ کو جان کے آشچری ہوگا کہ مائی دوہزار بائیس میں بھارت سرکار کچھا تیل تریپن روپیے پیٹالیس پیسے پرتی لیٹر میں کھرید رہی تھی یہ بھی سرکاری آکڑا ہے اور مارچ دوہزار بائیس میں بھارت سرکار کچھا تیل چھتیس روپیے اڈسٹھ پیسے پرتی لیٹر میں کھرید رہی ہے ہم یہ کہیں نہیں رہے سرکار سے یہ اگر امیت کریں کہ وہ ایکسائز جیوٹی کم کر دے گی موڈی سرکار میں وہ سمویدنا ہے ہی نہیں پر جو گھٹت ہوئی ہے سولہ روپیے پیچھتر پیسے پرتی لیٹر کی there is a reduction of 16 روپی سیونٹی پائی پیسہ پر لیٹر اور ہم یہ نہیں کہہ رہے موڈی جی کہ آپ ایکسائز جیوٹی کو کم کرو ہم کہہ رہے ہیں جو کچھے تیل کی قیمتوں میں پچھلے تین سو پانس دنوں میں سولہ روپیے پیچھتر پیسے پرتی لیٹر کی کمی ہوئی ہے وہ دیش کے لوگوں کو کیوں نہیں مل رہی ہے یہی ہم آج یہی اسی مدی پر ہم آج پریس وارتہ کرنے آئے ہیں اگر کچھے تیل کی قیمتوں کا فائدہ دیش وانسیوں کو مل جائے تو آج رات بارہ بجے سے سولہ روپیے پچھتر پیسے پرتی لیٹر پیٹرول اور سولہ روپیے پچھتر پیسے پرتی لیٹر ڈیزل میں کمی آ جائے ایکسائز جیوٹی کا جو لوٹ چالو ہے وہ چالو رکھنے کے باوزود اس میں کمی کی امید نہیں کر رہے موڈی جی ہمیں پتہ ہے وہ نہیں کرو گیا پر یہ کچھے تیل جو آپ کو فائدہ مل رہا ہے وہ دیش وانسیوں کو کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ کیسی پارٹنرشپ آپ نے دیش کے لوگوں کے ساتھ موڈی جی کھولی ہے جہاں پہ پروفٹ آپ کا اور جب لاؤس ہو جائے تو وہ لاؤس دیش وانسیوں کا یہ کیسی آپ نے پارٹنرشپ فرم کھول دی لوگوں کے ساتھ ساتھیوں ایکسائز جیوٹی کے بارے میں امید کرنا اس سرکار کے سامنے بین بجانے کے برابر ہے کیونکہ مئی دوزار چودہ میں جہاں پیٹرول پر نو روپے بیس پیسے پرتی لیٹر ایکسائز جیوٹی تھی آج بھی انیس روپے نبے پیسے ہے ڈیزل پر جب تین روپے چھےالیس پیسے تھی جب یو پی اے سرکار دوزار چودہ میں یو پی اے نے موڈی جی کو سرکار چلانے کا دیش کے لوگوں نے موقع دیا جب تین روپے چھےالیس پیسے پرتی لیٹر تھی آج پندرہ روپے اسی پیسے ہے ہم آپ سے ایکسائز جیوٹی کی کمی نہیں مانگ رہے موڈی جی آپ اپنی لوٹ چالو رکھو ایکسائز جیوٹی میں جو آپ کر رہے ہو پر جو کچھا تیل آپ کو سستہ مل رہا ہے جس سے سولہ روپے پیچھتر پیسے پرتی لیٹر لوگوں کو قائدہ ملنا چاہیے وہ آپ نے روک کیوں رکھا ہے دوسرا مدہ ساتھیوں اور یہ بھی بہت مہتپون مدہ ہے تیل کے منتری جی نہیں سمجھتے ہیں یہ بات کیونکہ انہیں ٹائم ہی نہیں ہے سوائے ٹویٹ کرنے کے بہت ہلا گھلا ہوا ساتھیوں کہ روس سے کچھا تیل سستہ مل گیا آپ کو بھی یاد ہوگا کئی بڑے بڑے منتری بڑے بڑے سمیلنوں میں کہتے تھے کہ موڈی جی نے روس اکرین وار کے دوران اکرین کے بموں کو پکڑ لیا تاکہ روس سے کچھا تیل ہمارے یہاں سستہ آ جائے ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں یہ میں اپنے من سے نہیں کر رہا کہ بمباری بند گروہ دی چار گھنٹے تک بم ہاتھ میں کیچ کر لیے ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں پر آج وہی سرکار کہہ رہی ہے کہ دو ڈالر پرتی بیرل کا ماتر فائدہ ہوا ہے روس سے کچھے تیل میں تو وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے کیا پہلے جو کہہ رہے تھے چالیس ڈالر پیٹالیس ڈالر پرتی بیرل سے روس سے کچھا تیل آ رہا ہے آج کہہ رہے ہیں دو ڈالر ہی ہوا ہے تو یا تو وہ جھوٹ تھے یا یہ سرکاری آکڑا جھوٹ ہے کون سا جھوٹا ہے مودی جی بتائیے دیش کو کیونکہ آپ کے منتریوں نے کہا تھا پیٹالیس ڈالر پرتی بیرل سے مودی جی نے روس دنیا کی پروہ کیے بھی نہ روس سے کچھا تیل سستے بھاو میں خرید لیا آج سرکاری آکڑا کہہ رہے ہیں کہ نو مہینے میں ماتر ٹو ڈالر دو ڈالر پرتی بیرل کا فائدہ ہوا روس سے کچھا تیل لانے میں جبکہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ پیٹالیس ڈالر پرتی بیرل میں کچھا تیل آ رہا ہے کون ہے جھوٹا دیش آپ سے جاننا چاہتا ہے مودی جی اور یہ ہی نہیں جاننا چاہتا دیش یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ پی ای سیو ریفائنری کے علاوہ اور یہ بہت مہتپوند مددہ ہے انڈین آئل بی پی سی ایل ان کے علاوہ بھارت سرکار کی ریفائنریز کے علاوہ روس سے کن کن پرائیویٹ ریفائنریز نے کچھا تیل کی زباو میں خریدا ہے کیونکہ ستروں کی معنی تو کئی لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اور جو انڈین آئل کو بھاو نہیں ملا اس سے کافی کم بھاو ان کو ملا اور جو بھارت سرکار کے منتری پی تالیس ڈالر اور چالیس ڈالر پرتی بیرل بول رہے تھے وہ شاید ان لوگوں کو ملا تو وہ کون لوگ ہے جن کو روس سے کچھا تیل ملا اور ان کو کس بھاو میں ملا اس بابت ساتھیوں ہمارے چار سوال پہلا دیش کے اپبھوکتاؤں کو کچھے تیل کی فال میں کچھے تیل کی میں جو قیمتوں میں کمی آئی اس کا فائدہ کیوں نہیں ملتا ہے مودی جی آپ دیش کو بتائیے یہ یہ کون سا موڈل ہے آپ کا کی میٹھا میٹھا گب گب کڑوا کڑوا تھو تھو یہ کون سا موڈل ہے کی ہیٹس آئی وین ٹیلز یو لوس ملعب جیت سرکار کی ہوگی اوپر جائے تو آپ بھکتو نیچہ آئے تو میں رکھوں گا دوسرا پچھلے تین سو پانچ دنوں میں کچھے تیل کی قیمتوں میں سولہ روپے پچھتر پیسے پرتی لٹر کی کمی ہوئی ہے اور یہ گھڑنا میں آپ سب کے سامنے کر کے یہاں پہ آپ کو دوں گا کہ یہ ڈالر میں بھاو ہے پرتی بیرل اس کو ہم نے اس سمیں کی ڈالر آئے نار ریٹ میں کنورٹ کیا اور پھر پرتی لٹر نکالا تو یہ سولہ روپے پچھتر پیسے پرتی لٹر کی کمی دیشواسیوں کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ملی تھی اس کو موڈی جی آپ نے کیوں روک رکھتی ہے تیسرا سوال کہ یہ ڈائنیمک پرائسنگ ایک ہی دائریکشن میں موڈ کیوں کرتی ہے ڈائنیمک پرائسنگ کم کیوں نہیں ہوتی ہے why ڈائنیمک پرائسنگ is یونی دائریکشنال whenever there is an increase in the price of the international crude ڈائنیمک پرائس کے تہت کچھے تیل کی قیمتوں میں وردی کے قارن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے کمی کیوں نہیں ہوتی ہے اور چوتھا اور مہتپون پبلک سیکٹر کی کمپنیوں کے علاوہ کن کن پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں نے روس سے کچھا تیل کھریدا ان کا نام اور کس باو میں کھریدا اور پبلک سیکٹر کمپنیوں کو روس نے کس باو نے بیچا یہ ساری جانکاری دیش کے سامنے رکھیے